موسیقی اسلامباد کی جو مارچ تھی حقیقی ازادی کی مارچ جو ہمارے پر جو گولیاں چلیں وزیر آباد میں انشاءاللہ اسی جگہ سے ہماری مارچ شروع ہو رہی ہے اور ساڑھے چار بجے میں اپنے لوگوں سے وزیر آباد کے لوگوں سے خطاب کروں گا اور میں آج آپ سب کو کہنا چاہتا ہے کہ دیکھیں یہ جو حقیقی ازادی کی تحریک ہے یہ آپ کے لیے پاکستانیوں کے لیے عوام تیار رہے مارچ فہی سے شروع ہو گا جہاں سے ختم ہوا تھا چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کا ویڈیو بیان عوام سے بھرپور شرکت کی اپیل کہا ساڑھے چار بجے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کروں گا سب سے اہم حقیقی ازادی کی تحریک ہے عمران خان نے ٹوئٹ میں لکھا وزیر آباد میں قادلانہ حملہ اسکرپٹ کے مطابق کر آئے گیا خود پر حملے سے مطالق دو ماہ پہلے ہی عوام کو بتا دیا تھا چیرمن تحریک انصاف نے دونوں خطاب کی ویڈیو سپی ٹوئٹر پر شیئر کر دی تحریک انصاف کے حقیقی ازادی مارچ کا وزیر آباد سے آج دوبارہ آخاص عوام کا سمندر ایک بار پھر سڑکوں پر آنے کو تیار کھلاڑی کپتان کے شاندار استقبال کے لئے پرجوش پی ٹی آئی کا اسلام آباد کے داخلی راستوں پر پر امن احتجاز جاری مری روڈ فتح جنگ اور شمس آباد میں احتجازی کیمپ لگئے لاہور ملتان سمیت دیگر شہروں میں بھی عوام مقیمت ظاہرے کارکنان کے عمران خان کے حق میں نارے اسمبلے تحلیل کی جائیں اور چاروں سبوں میں پوری انتخابات کی راہ ہموار کی جائے عمران خان کی تحریک انصاف اجلاس میں ہدایات اعلامی کے مطابق اجلاس کو حملے کی ابتدائی ریپورٹ پیش کی گئی حقیقی ازادی مارچ کو جاری رکھنے پر اتفاق دینی کی کوشش کی جاری تھی کہ کوئی فنیٹک ہے کوئی جنونی ہے ایسا ہرگج نہیں ہے وہ اکیلہ نہیں تھا حملہ آور حملہ آور ایک سے زائد تھے یہ ابھی تک کی جو انیشل ریپورٹس ہے اس میں یہ چیز کم از کم کنفرم ہو گئی ہے عمران خان پر حملے کی فورنسیف ریپورٹ پیش خوشیر داخلہ کی ریپورٹ پر عمران خان کو بریفنگ عمر سرفراست شیما کہتے ہیں حملہ آور دو تھے حملے کے بعد جو بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ غلط نکلا اٹھاروی ترمیم کے تحر تائجی پنجاب کے خدمات واپس کر دی ہیں وفاق تھوپ نہیں سکتا عمران خان پر قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر کے اندراج کا معاملہ تحریک انصاف کا جسٹس آف پیس سے رجوع کرنے کا فیصلہ درخواست بائیس اے بائیس بی کے تحت دائر کی جائے گی درخواست میں متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کو فریق بنایا جائے گا درخواست زبیر نے آسی دائر کریں گے جسٹس آف پیس سے حکمات دینے کی استددہ کی جائے گی عمران خان کی مرضی کے مطابق ایف آئی آر درج نہ ہونا ریاست کی ناکامی ہے سپریم کورٹ بار کے صدر آوے زبیری کہتے ہیں مقدمہ کا اندراج ہر شخص کا بنیادی حق ہے شکایت کے مطابق ایف آئی آر درج نہ کرنا عدالتی فیصلوں کی خلاف فرضی ہے عمران خان پر حملے کا مقدمہ فوری کرنا چاہے پولیس کی مدیت میں درج ایف آئی آر مسترد کرتے ہیں شاہ محمود پور ایشی کی گفتگو کا حملے کے بعد ہمارے رہنمات تھانے گئے لیکن مقدمہ درج نہیں ہوا ایف آئی آر کے معاملے پر ہمارے بکلہ آلت میں اپنا موقع تینگی زمان پارک میں چیئرمن تحریک انصاف کے عیادت کے لیے آنے والوں کو تانتہ بند گیا امیر جماعت اسلامی سراج الہق کی عمران خان سے ملاقات جلز حتیابی کے لیے دعا سراج الہق نے کہا طویل جنگ کے بعد راستہ الیکشن ہی ہوگا جب تک آئین کی بالا دستی نہیں ہوگی یہ ملک مسید کنصور ہوگا بول نیوز کے سینئر انکر پرسن ارشد شریف کی تصاویر حکومتی حامی انکر سے جاری کروانا بھونڈی سازش تصاویر جاری کرنے کا مقصد عمران خان کے لونگ مارچ اور آزم سواتی کیس سے عوام کا دھیان ہٹانے کی ناکام کوشش تصاویر جاری کرنے کی ٹائمنگ انتہائی اہم ہے خاص ایجنڈے کے تحت میڈیا پر تشدد زدہ تصاویر جاری کروائی گئی تصاویر سے ارشد شریف شہیتی فیملی کے جذبات مجروب ہوئے پاکستان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ فائنل میں پہنچ گیا سامی فائنل میں نیوزلینڈ کو ساتھ فکٹو سے ہرا دیا کیویز ٹیم نے ٹاوس چیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا قومی ٹیم کو ایک سو ترپن رنز کا حدف دیا شاہینوں نے تین وکٹ کے نقصان پر حدف پورا کر لیا بابر اور رزوان بڑے میچ کے بڑے کھلاڑی اوپننگ جوڑی نے سینچری پارٹنرشپ کر کے ٹیم کے لیے جیت کی راہ ہموار کی محمد رزوان میں ستاون بابر آزم نے ترپن رنز بنائے محمد حارس نے چھبیس گندوں پر تیس رنز سکور کیے محمد رزوان میں اون آف تا میچ پر آر پائے مہنے پاکستان مہنے پاکستان ہم ہمیشہ پاکستان کو چکم پاکستان ہرائے گا اور ٹrophy لے گرائے گا انشاءاللہ یہ 92 کا ورلک کم ہے جو انسان باد روای اور روایش ہوگا اور ہم گیتیں گے جو باکستان ہوا وید اونی طرح میں پاکستان اور انڈیا کو دوبارہ سے دیکھنا چاہوں گی دعا کرتی ہوں کہ ہم جیتے قومی ٹیم کی جیت کے پر ہر طرف جشن عوام خوشی سے نحال سیڈنی کی سڑکیں بھی پاکستان کے رنگ میں رنگ گئیں پاکستانی شائقین قومی پرچم تھامے سبس لباس پینے سڑکوں پر نکل آئے دھول کتاب پر بھنگرے ڈالے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا دوسرا سامی فائنل آج کھیلا جائے گا بھارت اور انگلینڈ مدے مقابل ہوں گے جو جیتے گا وہ اتوار کو فائنل میں پاکستان سے ٹکرائے گا کوئٹا میں سبی روڈ پر سی ٹی ٹی کی کاروائی دو مبینہ دہشتگرد گرفتار اسلحہ اور گولہ بارود برامت ترجمان سی ٹی ٹی کے مطابق مبینہ دہشتگردوں نے خوزدار اور اس کے اطراف میں متعدد کاروائیاں کرنے کا اطراف کیا اور امریکی مد ترم الیکشن ایوان نے نمائندگان میں ریپبلیکنز کو برطری حاصل چار سو پیتیس رکنی ایوان میں ریپبلیکنز کو دوسو چار جبکہ ڈیموکرائٹس کو صرف 176 نشستے ہی حاصل ہو سکی دیگر نشستوں پر بوٹوں کی گنتی جاری سینٹ میں دونوں جماعتوں کو 48-48 نشستے حاصل سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے